جس ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اسی میں کے پیسنگ توڑا اس وقت کرتا ہے پانچ سو پنچا میں گھر پروپ دلی سیاست ایچوڈی وہ لگا ترک ہو رہی ہے پر اس سیاست دے بچارے اس مارکن والی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں تو انہاں تیاریاں تھی سوال بھی پچھے جا رہی ہے کیا ہے سوال پچھنے بھی لازمی ہے کیا جے سوال نہ پچھے جانتا شاید تیاریاں ہوڑی بھی ہو سکتی ہیں پر تیاریاں کیتی ہیں جا رہی ہیں انہاں تیاریاں دے بچ کنی تیچی لیا جا سکتی ہے ایک بکھرا سوال ہے کہ پر گھر پروس مارکن والی سیاست ہو رہی ہے اے سی شاید ہی کسی نے امید کیتی ہوئے کی تارمک سمارکن والی پنجاب دے بچ جو دو بھی اے ہو جے کوئی شتاب دی سما رہون دے ہیں او دو سیاست لازمی ہوندی ہے پنجاب دا اتحاس رہا ہے تی او اس اتحاس نو اکیتا ہے چا رہا ہے پر ایس اتحاس نو اکیت ایس طریقے بدائے جاوے گا اے شاید نہیں سوچا سی گا کیونکہ شریف گنان دیف جی نے جڑا سانجی والتا دا فلسفہ دیتا ہے کہ او اس فلسفے نو ایس سیاست دا چڑی او پاسے کرمچ لگی ہوئی ہے ایسے کر کے ایس سوال پوچھنا پہ رہا ہے گرپرو اس محقمہ تے سیاست کیوں کی کچھ ہو رہا ہے سیاست کی ہے گیا پنجاب دے مکھ منتری کیپٹر امریندر سنگھ کی کہہ رہا ہے تے کیندری منتری ہر سنگھ کو بادل کی کہہ رہا ہے پہلاں سن لیے تے دکھ بھی کالا ہے گی کی اے سرکار اکال تک ساو نو ہن کمزور کرن واسطے اے دے وچ بھی سیاست کھیل رہی ہے تو اسی ساریہ نے دیکھا کہ اکال تک ساو دے جتہ دار دے کہن چے سارے تختہ دے پردان صاحب نے جا کے کپٹن صاحب نو ملکے کہا کہ اپا رل ملکے ملائیے ہر سمرت کا اور بادل is one of the most ill-informed women that I have ever heard she is completely talks without knowing of facts میں اکگال ہونا کہ اے اکال تک ساو چھے میں پاسشاہ جی گردی ہے اے ساٹے سارے سکھانا ایتھے سر چکھ رہا ہے and is she crazy to say that we have undermined the authority کہ ڈا مادہ بچائے جڑے ایتھے جا کے اور اکال تک ساو دے سامنے کچھ اکھا چککو گا اے چھے میں پاسشاہ دی گردی ہے which person is there who will say this so why doesn't she find the facts out before she talks لیکن لگاتار چٹھیاں لکھن دے بار نہ دو میمبر دیتے جا رہے نے تے نہ ہی اور آل مل کے ملان دی کوئی گال کر لے نے برکے آڈ آڈ پردھان منتری نوں تے اپنی پروگرام آڈ کر کے میں سمجھ دیا کہ سکھ خوم چے دوویدہ پیدا کر کے ایک تنا تو اکال تک سامنے کمزور کرندہ جیڑا کریں بڑا دکھ دائی ہے تا میں امید کر دیا شرومنی کمیٹی نے دو ساڈے we have nominated ساڈے منسٹر صاحب چنی جی سکھ جندر ندابا جی دیرہ بابا نانک تو امیل اے ساڈ وہ دو کرنگے اور تیسرا جو انڈرسٹینگ ہے کہ اسی سر سمتی نان اسی کتیسرا پنجبہ بڑھا چوڑا گی وان منٹ وان منٹ میں گل کرم کتب کر دوں تے اسی جتھے اونڈاڈاڈا گردوارا سامنے بڑا دویج یا شرومنی کمیٹی نے ایریا نے بچ جتھے اونڈاڈاڈے کوئی پروگرام نے وہ آپ نے بڑے خوشی نہ کر رہا اور اسی پوری سپورٹ کر رہے ہیں سوالے کو پچھا جاوے گا بڑا سوالے پچھا جاوے گا اس ریبیٹ دے وچے پانچ سو پنچا میں گھرپور موک کے سیوہ نمبر اونلی کی سیاستی لوڑ ہے ایسے سوالتے چرچہ کر آگے پینل سارنا مجود ہے تارف کرا رہا ہے پینل چھوٹا لگ رہا ہوگا تا نو آم دنا دے مقابلے پر چھوٹے پینل تو ہی وڈی چرچہ کرونی ہی اسی لازمی سمجھ دیا کیونکہ یہ اسی وڈا پینل ساتھ لیا تے پھر شاید کچھ چیزیں ہو جنہا تے چرچہ نہیں ہو سکتی گرتے سنگھ صاحب کا ایس نے سکھ بودھی جی بھی دیتا عورتے ساڑنا مجود رہنگے گرتے سنگھ گرتے سنگھ گرتے سنگھ لنبا تیار پہ سنگھ سمجھ شکی ہے کہ سیاست ہے وہ تارمکس ماکمہ دے بیچ پنجاب کیوں ہوندی ہے تے ایس سیاستی لوڑ ہوندی ہے جا نہیں ہوندی جا بے وجہ ہوندی ہے گرتے سنگھ تو سمجھ دی پوشی کرنگے گرتے سنگھ بہت سواگت ہوتا تھا عرش دیف سنگھ کلیر شرومنی کلدل دے بلا رہی ہے کلیر صاحب تو ای نکتہ سمجھا جاوے گا کہ جڑا آج دا نوجمان ہے سیاست نو کنی بری کی نا جاندہ تے سمجھ دا ہے گا تے ایس سیاست دے بچالے آپ دے اپنو کتھے کھڑا ہویا محسوس کرتا ہے کلیر صاحب توڑا بہت سواگت ہے امریندر سنگھ صاحب کا میمبر نے شرومنی گرزاپرندہ کمیٹی دے تقریباً آٹھ سالے شرومنی گرزاپرندہ کمیٹی دے میمبر رہے ہے تے شرومنی کال دلدہ حصہ بھی رہی ہے سیاست نکل دیا ہے ایسلی سیاست ہو رہی ہے امریندر سنگھ توڑا پوسٹ واقت ہے ساتھوں پہلے سوال کلیر صاحب انہوں کرنا چاہوں گا کانگرس صاحب کوئی بلارہ آج کال نہیں آ رہے گا ایسلی اسی بھی مجبور ہے گیا کہ انہوں سدہ دین دے باوجود بھی ہوئی تھے نہیں پہنچ دے کارن ہے کیونکہ انہوں پارٹی دیں نیتیاں کو جی ہو جائیں گیا کلیر صاحب پر جس طریقے نال کیندری منتی ہار سنگھ کو بادل نے سوال چکی ہے کیپٹر امریندر سنگھ نے جس طریقے نا جواب جتا ہے کیا یہ ہو جی سوال چکنے لازمی سی کے کے پی جی ایتا ہونہ پہ سب جان دیا کہ ساڑھے پانچ سو سالہ اے اینا ایک خوشی دا سماگم اے اینا اچھا دا سماگم سکھ پانتھ لیے کی ساری دنیا لیے جتھے جتھے گرنانک نام لیوہ سنگت بیٹھی ہے انہوں لیے بہت سماگم پر اے دے چھے مند پاگی گل اے ہے کہ جدو کانگرس دی مجودہ سرکار پنجاب وچ چاہے اوٹھے سماگمہ نو لے کے کوئی تیاری ہووے یا ڈیویلپمنٹ ہووے یا اپا لاس دن نیوز تے شاہد تھوڑے چینل تھی میں ایک وارش تھی بھی ڈیبیٹ کر کے گیا سی گا کہ اس انفرسٹرکچر تاں کم بند ہو گیا کیونکہ اسے گھنڈا ٹیکس مصول لے جا رہے ہیں تو اڈیو سوال واجب ہو سا دیکھ لیر سا میرا سوال بڑا صدارن ہے کیا کہ اندری منتی حاسن کو بادل نے کیا کہ کیپٹن سرکار ہے شریعکال تک صاحب نو کمچھور کر دی بلکل ہونا دی گلچ میں صحیح گل کہوں گا اوڈا ایک کے ریزن ہے کہ جدو اکال تک دے جتہ دار اسی سکھ پانتھ لیے سب تو سرمور حکم ہے اکال تک دے جتہ دار صاحب دا اسے سکھ پانتھ لیے سرمور شکشیت نے سو جدو انہاں نے کہتا کہ سارے ایک پلیٹ فارم تے آؤ بابا نانک سانجی والتا دے پرتیق سی سو سب نو اپنیاں پارٹیاں تو اوپر اٹھ کے پلٹیکل وچاراں تو اٹھ کے سانو کٹھے آنوے گرپور منونا چاہی دا تا جدو اک جتہ دار اکال تک تولو حکم نامہ جاری ہو گیا تا سب دا سر چکدہ ہو سکے سو اے دے وچ بھی پنجاب سرکار کتھے پولٹیکس کر رہی ہے جیڑے دو میمبر انہاں نے نومینیٹ کیتے نے ہون لاسٹ اخبارانچ توسی بھی پڑھے ہیں میں بھی پڑھے ہیں سارے پینلسٹ نے پڑھے ہیں کہ دو میمبر میٹنگ آج نہیں جاندے جدو میٹنگ توسی بلائی ہے انہاں نو بار بار سدہ پہ دو میٹنگ نہیں جاندے شرومنی کمیٹی دے کیڑے دو میمبر ہے تیڑا بدوان ایک رکھنا سی وچو کون ہے گا شرومنی کمیٹی والوں بی بی جگیر کو اور نے ہوتھے جہردار توتہ سنگھ ہے گے نے پر ایڈیچ جدو تسی چارے میمبر نے کٹھے ہو کے بینا سی دو پنجاب سرکار سنگھے تو عورتے رکھنا سی ہو کون ہے اینا نے ہوتھے جدو میٹنگ ہی نہیں کیتی جی ٹھیک ہے امریندر سنگھ تسی شرومنی گوزرپندر شرومنی کمیٹی دے صاحب کا میمبر بھی ہو امریندر سنگھ سوال ہے ہے گا آہ ویسے سوال بہت بڑا ہو جو گا میں اس سوال نو بڑا نہیں کرنا چوندہ گا پانچ سرکشنی اسی کٹھے ہو پا رہے تی اسی سنہائے دین دی کوشش کر دیا کہ اسی آج بھی فلسفے نو ماندے پہ ہیں فلسفے نو سمجھ دیتے پہ ہیں امریندر سنگھ کے پی جی میں سمجھنا ایسی گل نہیں ہے کہ پانچ سرکشنی کٹھے ہو رہے مسئلہ یہ ہے کہ میں اے فیل کر رہے ہیں کہ اکالی دل نے فیر اکال تکھت صاحب دے جتھے دار نو وچھ ورتے آئے تو او دے کولو اے حکم نامہ جاری کر آیا کہ سٹیج ایک ہوئے گی تو اسٹیج اکالی دل سامبے گا پرابلم اے ہے کہ بہت سارے اکالی دل نہیں او اس حکم میں چیتا نہیں کیا گیا کہ اکالی دل سامب ہوگا اوویسلی ایسی پی سی سامبے کی تو اکالی دل سامبے گا نا نہیں جے ایسی پی سی سامب رہی ہے امریندر سنگھ سوال ہے کہ ایسی پی سامب رہی ہے تسیج اپنے آپ کلیر ہو جائے گی میری گل ٹھیک ٹھیک بولو دجھے پاس ایسی یہ دیکھ دے ہیں کہ ایک پاس اکالی دل مان کھڑا ہے ایک پاس اکالی دل ٹکسالی کھڑا ہے اور سپلنٹر گروپس کھڑے ہیں اکالی دل ٹکسالی نے پبلکل یہ سٹینڈ لے لیا کہ جنا لوکا نے گرو گراند صاحب دی بیدوی کی تھی اسی انہوں دی سٹیج تے نہیں چڑھا گے تکیو گروپروب نہیں منانگے او پنجاب سرکار نو کہہ رہے ہیں کہ سانو تسی سی سیپریٹ جگہ دو اسی اپنا گروپروب آپ منانا چاہدے ہیں اسی یہ نا دے نال سٹیج تے سانجے تورتے نہیں ہو سکتے کھڑے سو ایس کنفلکٹ دے ویچ پنجاب گورنمنٹ جیڈیا ہو شیشو پانچ چی پائی ہوئی ہے کہ ایک پاسے دا اکال تکھتے جتھے دار دا حکم نام آیا ہویا کہ ایک مناؤ دو جے پاسے بندے ایسے کھڑے ہیں غالی دالی کھڑے ہیں سپلنٹر کالی دل کھڑے ہیں کہ ایسی نہیں جی اکنی منانا اسی ہونا بندیاں دے نال سٹیج سانجی نہیں کر سکتے جنا دے اوپرے الجام ہے کہ انہ نے گرو گراند صاحب دی بے حرمتی کروائی ہے خانگریس نہ کھڑوں تیار ہے اوہ سٹیکھڑ دے بلکل نہیں کھڑاں کے ہو وہ کہہ رہا سانو اپنی جگہ دو وہ کہہ رہے سانو اپنی ھوہی کہہ رہا سانو اپنی سٹیج دے پھر تا کالی دلیو سٹینڈل ہو سر کارل نہیں کھڑ دے میں کہہ رہا ہوں پھر تایی ڈویٹ ہی ختم ہوگی نا بلکل ہی بلکل ہو نا مدد تسی وانٹ کے ہی خڑوں گے سارے نہیں حکم نام آیا ہی ایسا سیاست اوپر اٹھ کے سی والی کوئی اگے آوے گا سوال بڑا محترم ہے کہ ایک چنگا سنکیت اے بھی ہے کہ شاید سنو سارے نامنن پر ایک چنگا سنکیتیں ہے کہ بہت دن پہلنا اے سیاست باہر آگی ہے شاید او دو تکر اے سیاست سمجھ جاوے کہ بابے نانک نے کی کیا سی تیسی منہ کی ہے جو لیٹ اے سیاست شروع ہون دی تے شاید سنبھلن دا موقع نہ ملدہ ہون سنبھلن دا موقع ہے گا تے پوشن شایسی کریں گے اے سیاست نو اے موقع دینے چاہیے دی ہے کہ بریک تو واپس آ لے بڑا سوال سیے پوچھنے اس ڈیویٹ دے بیچ پانچ سو پنچاب میں گھرپور موقع سیوان مولی کی سیاستی لوڑ ہے گھرٹی سنگی سیاستی لوڑ ہون دی ہے جہاں بے وجہ کیتی جاندی ہے سیاستی لوڑ تاں پنجاب دے بچ تاں خاص طور دیوتے بلکل ہی ہے نہیں اور لیکن اے سیاست اینی خددان دے بچ رچی ہوئی ہے ساڑے سیاست دانہ دے کہ وہ اے اس طرح بنا کام کر نہیں سکتے ہون کیندین جی بے ادوی کیتی اکال تک دی یہاں انہ دا حکم نامانی منیاں سوڑا 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 نڈین میں وڑے یاد کریے سوڑا سوڑا نڈین میں اکتھی دسمبر نو حکم نامان کیتا سی پاہیرن جید سنگھ نے اکالی دل دے پر داننے پر داننے پہلا جڑا سی گا ایک میٹنگ بلائی سی گی ایسے ویڈا سل دے بچے پدیالے والے انہوں نے میٹنگ دے وچے کس طرح دا انہوں نے انہوں نے کیا جہا سانچہ کالی دل بنالو وہ نہیں ہو سکے جس ویڈا درشن سنگھ سی کے اکال تک دے ہیڈ انہوں نے کیا سارے اک کالی دل بنالو انہوں نے کمیٹی بھی بناتی سی نو ممبران دی کمیٹی سی او بھی نہیں ہو سکیا دیکھو گالہ سل دے وچ اے ہے کہ ایس ویڑے اکالی دل پنجاب دے وچ اے دے کوڑا طاقت نہیں ہے اے گورنمنٹ دے وچ نہیں لیکن ایس جی پی سی دے سارے ممبر اکالی دل نومنیٹ کردہ ہے اکالی دل دا پردہان نومنیٹ کردہ ہے جس طرح ہم رندر سنگھ ہو رہنے کیا ہے اکالی دل جے اے سٹیج سانجی کردے نا اے سٹی پی سی دے وچ اے دے ممبر سارے یا اے دے انسار سٹیج چلے گی اور اے جڑے ہنگے جس طرح ہون ہو رہا ہے کہ کانگرس والے ہنو یا دوسرے سکھانو یا کچھ تا کہیں دے ایسی پارٹی نہیں لینا جے اس طرح ہویا تھا لیکن اوستوں علاوہ بھی جڑے دوسرے لوگ ہنو انہوں اہمیت نہیں دیتی جائے گی اے انہوں ڈر ہے اچھا ہن میں نو ایک گلدی سمجھ نہیں ہوں دی کہ جے تسی دو جگہ تین جگہ پانچ جگہ دس جگہ گروہ نانک صاحب پانچ سو پنجام آن جانب دینے مناو دے ہو تو او دے بچ کی نقصان ہے تسی اپنے اپنے انفولڈ کرو کی تھوڑے کوڑے پروگرام کی ہے گے دوسرے ہنو دے بچ بلالو جے کوئی شریک ہوندہ ہے ٹھیک ہے نہیں تھا تسی لوگ سمجھانگے کہ تسی لوگاں دے پلائے گے گل کر رہے ہیں سوال ہے گا کہ سارے اس نو اپنے سٹرینٹھ سابت کرنے ویچ لگے ہوئے سٹرینٹھ شو کرنے ویچ لگے ہوئے ساڑے کو سٹرینٹھ کی نہیں ہے کیونکہ یہ نا لوگ کنے الیکشن بھی لڑنے ہیں مسالہ سارا الیکشن دے ہیں مسالہ سارا چونہ دے ہیں بلکل سارا چونہ دے ہیں گروہ گراند ساو دی لگ دے ہیں جنہ دے ہوتے الزام انہ لوگ کنوں اپنے پوزیشن کلیر کرنی چاہی دیا ہے گروہ گراند ساو دے ہیں بلکل لگ دیا ہے پھر یہ سیاسیت کی ہو جی ہے پھر جہاں تاکہ سدانت ہو ہوئے بھی اس یہاں کرنا یا نہیں کرنا دیکھو سدانت ہو نہیں سکتا کیونکہ سارا کچھ سارا کچھ سیاسی بنیا ہوئے ہے یا تا اے شروع منی کمیٹی دے ویچ پلٹیکل پارٹیاں دخل دین تو لامبے ہو جانا اے شروع منی کمیٹی جہاں تاکہ کلیر کرتے ہیں سیاسیت کیا کہنا چونے ہو کہ شروع منی کمیٹی سارا کچھ کارج پارا سام لے سرکار بھی آؤٹ ہو جاوے شروع منی کلدل بھی آؤٹ ہو جاوے یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ شروع منی کمیٹی دے پردان سمیت ساری ساری شروع منی کمیٹی تقریبا نومنیٹڈ ہے کسے بندے نے انہوں نے انہوں نے تکٹران دیتی ہیں سارے سارے اوہی لوگ ہنگے اے ہو نہیں سکتا ایدہ ہو سکتا ہے پنجاب دے بچ سرکارہ کونگرز سرکار ہے جاہر جی گالا سرکاری سماکمہ جڑے انہوں نے کرنے ہیں دوچہ سوال ہے کہ سرکار نے نوڈل جنسی ایس جی پی سی نوٹا کتا ہے کالی دل انچو آؤٹ ہو جاوے نا کالی دل کیوں نہیں آؤٹ ہوندہ کالی دل آؤٹ نہیں ہوندہ سب دو پہلا انسائیڈ ہے سرکاروں کام کرنے کالی دل ایک افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے سارے لڑائی ہو رہی ہے کے پی جی میں دو گلاندہ جواب ایدے چدا ہوں گا پہلا جیڈی سردار امرندر سنگھ جی نے گل کی تھی اینا نے گل کی تھی اکالی دل نے جتہ دار اکال تک تو ایک بیان دوال ہے ایک گل سرہ سر گلت ہے اس دے بیک ڈراب جان دی جرورت ہے اے بیان کتھوں آیا اے اٹھ فروری دو ہزار انی نو جو تو سنت سماج سارا کٹھا ہو کے اینا نے جتہ دار اکال تک صاحب نو اپیل کی تھی سی بھی گرنانک دیو جیدہ ساڑھے پانچ سو سالہ پرکاش پورو ہے اے سب کٹھے ہو کے سارا سکھ پانچ کٹھے ہو کے اس نو مناوے سو اے گل کہنا کہ کالی دل نے سٹیٹمنٹ دواتی ہے سرہ سر گلت ہے میں نے فیر دوارہ کہوں گا کہ وہ چٹھی چیک کر لیں اٹھ دو دو ہزار انی دیو چٹھی ہے جڑی ریپرزنٹیشن جیڑا یہ گل کہ دینی کے شروع کمیٹی کالی دل نومینٹیڈ ہے یہ نومینٹیڈ کتھوں ہیں جدو اے ایلیکٹڈ باڈی ہے اے ایلیکشن ہو کے جت کے یہ دے میمبر بنیا جاندہ ہے کالی دل دے پردہان انہوں نومینٹ نہیں کر دیں بھی کالی دل صاحب جے نومینٹیڈ باڈی ہے کی ہے ایسی پی سی پھر کالی جال نو بیگ کرنے جرورت کی ہے کیا تاربک سماگ میں ہے کہ ہون دو نا ایسی پی سی نو سی ایسی پی سی نو کھلا ہاتھ دے دو تو سی کپی جی گل دیکھو تو سی میمبر دیکھو کے ڈے نے او سارے شرومنی منو اے دسو شرومنی گلدہ دے میمبر آو سارے شرومنی کمیٹی دے میمبر نے کمیٹی دے میمبر نہیں ہے گا او اکو بھی بندہ منو دکھا دو جیڑا شرومنی کمیٹی دے میرا سوال ہی گلت سی گا میں سوال گلت پوچھ بٹھا بے ایسی پی سی نو کالی دل کیوں بیگ کر رہا کیونکہ ایسی پی سی کالی دل نہیں ہے گا کیونکہ اندھے سارے میمبر میمبر شیپ بھی ہے گی نا کالی دل دے میچے شرومنی گردوارہ پر بندگ کمیٹی اکسر مو اور سنس تھا ہے او دی الیکشن کلا کالی دل نہیں لڑ دا او دی الیکشن سارے پاٹی لڑ بیگر چاہے لونگوال صاحب کور کمیٹی دے میمبر ہے گیا کے پی جی توسی سوی دے میمبر ہے گیا دو جی گل اگر توسی یہ گل کہوں کہ شرومنی گردوارہ پر بندگ کمیٹی ہے او دی الیکشن مان دل بھی لڑ دا ہے کانگرس انڈریکٹلی لڑ دی ہے او دی اکالی دل بھی لڑ دا ہے سو جی دے میمبر چتر گئی شرومنی کمیٹی دے الیکشن سارے نے لڑ کے دیکھیں سارے 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 گلد کم کر دی ہے اگر لڑی ہے اگر کسے نے کمان دیتی ہے تے دو جی گل لیکن جی تو ایک سانڈے پانسو سارے ریلیجیس بوڈی اگر ہو کے مناؤ گی او دی چکید ہو رہے ہیں تسی نام بیان دو ایسی کانگرس انڈریکٹلی ایسی سوال کر رہے ہیں او بھی نہ بیان دیں تو اسی بھی نہ دیں ساڑھے بیان صرف اس گلتے نے کہ جدو پنجاب سرکار آج کے پی جی تسی گلتے آن دو پنجاب سرکار کی کر رہی ہے پنجاب سوال کرنا کی تسی چوننے ہو کہ جدو موڈی صاحب کلے جایا جاوے پنجاب سرکار جاوے او دو کالی دل نو نال لے کے جاوے کالی دل نو نال لے کے نی کے پی جی شرومنی کمیٹی نو لال لے کے جاوے ٹھیک ہے شرومنی کمیٹی نو اگر رکھے جاوے ریلیجیس بوڈی ہے ریلیجیس فنکشن سرمور ہوئی نو ہوگی اگر ہوگی ہو ایدھا ماں تسی چوننے ہو سٹیج بھی شرومنی کمیٹی سٹیج ہوگی ہو ساری ممبر چاہیے ہو کسے بھی دلتا ہے کہ اندر لے سماغم شرومنی کمیٹی چلا دے سارے یا نو قتھے ہو کے سماغم کرنے چاہی دے دے نہیں جے طریقے پرابندک کمیٹی سنسطہ ایک تارمیس سنسطہ ہو دقلہ مامل گال ملتے بھی میمبر ہے گے اور بھی میمبر ہے گے میں کہہ رہا ہے کہ شروع ملی گردوارہ پربندق کمیٹی اگر تُس ہی پچھلا اتحاس چکلو چاہے ستانوے چکلو چاہے دوزار پانچ چکلو ایک کو سٹے ہی تو بنائے گے نہیں وہ تو بھی امریندر سنگھ دی سرکار سی دوزار پانچ چکلو اوہ ہی تا کہہ رہے ساڈے مانتیاں گوڑے پورا رکارڈ ہے گا پر یہ ٹھپا لگ چک ہے شروع ملی گردوارہ سماغم نہیں ہو سکتے سماغم سارے آدھا ایک اوستے ایک سٹیج تے ہونا چاہید ہے جدو شروع ملی گردوارہ پربندق کمیٹی ایک ریلی جس تھا ہے گیا اگر 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 سماغم کر رہی ہے تا سارے آدھا ساتھ دینا چاہید ہے اپنی پلٹیکل لائنس تو اٹھ کے دینا چاہید ہے سٹیج کون چلا بے سٹیج چلونی یہ بات دا ڈیسیجن ہے پہلا ہلے سماغم نویمبر چنے پہلا سوال بڑا مہتب ہونا ہے کہ کانگرس مورے ہوندی لڑائی ہے کیا جو مورے ہوندی لڑائی ہے کیا تا فیر صاف صاف اے شپشت ہو جانتا ہے کہ جدو سٹیج سنبھال نہیں ہے کیا سٹیج کون سنبھال لگا سٹیج قطر کون ہوگا جدو سٹیج سنچالک ہونتا ہے منج سنچالک ہونتا ہے وہ تیہ کردہ ہے گا کڑے بلارے نے کنہ بولنا ہے گا تک دو بولنا ہے گا کدو ہے گا تے اس تے پلٹیکل بیان باجیاں نہیں ہونے چاہیے دیا نرول تارمک سماغم ہونے چاہیے دیا یہ ہو جا سب کچھ پیلا تیہ ہو جانا چاہیے دا ہے گا یہ تیہ ہو جا بھائی تے سانو بھی چنگا لگے گا پھر تو واپس آ دیں سوال ایکو پوچھ رہے ہیں سوال اسیے پوچھ رہے ہیں پانسو پنجاب میں گرپور موکے سیوان مولنے کی سیاستی لوڑ ہے کیا مسئلہ صرف اے ہی اگیا کہ سٹیج کون سامبے گا چے سٹیج تے اگے کون بیٹھو گا سٹیج تے تو تھلے کون بیٹھو گا مسئلہ ہی اگیا نہیں مسئلہ کے بھی جی کھالی اینا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اے بھی ہے کہ بھئی جیڑے جیڑے جنوں آپا ایڈا سنگینل جام لگا لگا دیتا جاندہ ہے کہ بھئی گرو گراند صاحب دی بیدوی کرن والے جیڑے بندے چڑھا گئی نہیں ہوتا اوویس ہے کہ سٹیج ہوئی نہیں سکتی مسئلہ یہ ہے کہ جیڑے لوگی کہہ رہے ہیں کہ اسی اسٹیج تے چڑھا نہیں ہے ایک کون کہہ رہے ہیں اپنا کالی دل تک سالی انہ نے پبلکلی اسٹیج پھر اہاں پا جے ایک کلی کلی تیردی گالا مان کے چلانگے پھر مہنو لہاں پا کٹھے ہوئی نہیں ساتھ ہے کہ کیسے بھی ڈیبیٹ ویچو آٹ نہیں رکھنا چندہ گا پر سوال ہے کہ اس وقت دو تیرہ میں چہسے بڑیا مسئلہ کھڑا ہوئے دو میں تیرا رلیاں ہوئی ہے کہ سٹیج ساتھے کو لی رہے دونوں بندے جڑے ہے گیا ادھے کانگرس دی سٹیج تے نہیں چڑھنا چاندے ادھے ہونا دی سٹیج تے نہیں چڑھنا چاندے دیکھو گالے ہیں کہ کانگرس وڑیاں نوں ایس وڑے خطرہ ہو گیا ہے کہ جیو ایس دی واق دور شروع منی کمیٹی دے ہاتھ دے بچ رہے گی تا انڈیریکٹلی اکالی دل دے ہاتھ دے بچ رہے گی کیونکہ جڑے شروع منی کمیٹی دے پردان ہے او اکالی دل دے پردان دے نومنیٹیٹ بندہ ہے او کس نے الیکٹ نہیں کیتا اور او سنو کوئی ایس طرح دی چاہی داتا ایس ہی بھی سارا سکھ پنت کٹھا ہو کے اپنا پردان بنو دا یہاں کم سے کم جیسدار جنو کہن دے اکال تخت دے او بنو دا ایس طرح دا کچھ نہیں ہوئی آئی تھی تو ہاں جڑے ایک آرڈر لیلن دے ہے اکال تخت دے نا دے او انہ دے بھی کی ویلڈیٹی ہے تسی دیکھ دے ہوں کہ پچھلے سمیان دے بچ رہے دے نال کی ہوئی ہے اور جڑے جیسدار سن جو گندر سنگھ ویدانتی انہ نے کیا جی میں اسطیفہ لکھ دینا تھوڑا جا میں اشنان کر لما انہ نے کیا نہیں پہلا اسطیفہ لکھو پھر دسکت کرو پھر اشنان کریو اے فیکٹ ہے ہاں بلکل فیکٹ ہے تو پروف کریں گے صرف پہے گھر کوئی کوئی پچھے دا پروف ہے گا ہاں میرے کوئے اور تیرے پروف ہے گے لیکن اے اپنی پارٹی نیو سوٹ نہیں کر دی تاں وکری گال ہے ہون ایس تو بعد جڑا ہے ہون ایس ویڈے ٹسل چل رہی ہے او اے ہے کہ شروع نکمیٹی یا ایس دے پچھے کھڑا اکالری ڈال او سنو میریج کرے سماغم نو یا کہ انہ نو کونگریسی نو خطرہ ہے گا کہ انہ نو پوری ریپریزینٹیشن اور انہ نو انہ نو منفی کتے رہے گا کانگریس وی ہمیشہ بیک ڈور چون دی ہیں نا fcpc جایا جا بھی دیکھو کانگریس ویڈے تا ہے الیکشن لڑے نہیں کانگریس پرتاب سنگھ کہہ رہو نے انیس سو اکاٹ باٹ دے وچ لڑے سی ساتھ سنگت بورٹ بنا کے انہ نا بیک ڈور تو سارے چون دے آسی ہو جائیے نہیں لکے ہوئی دی گال نہیں ہے گی پہلے دا شروع نکمیٹی دے الیکشنز کس طرح ہون دے ہیں پھر او دے وچ کی کی ہر بے برتے جان دے ہیں انہوں پہ سارے جان دیا انہوں پھر ووٹرز نو کس ووٹرز کون ہنگے اور کس طرح انہوں دیاں ووٹرانز ہی کٹائی کٹیا جان دا انہوں کس طرح ووٹر بن دے اکالی دالا جہاں جڑیاں شروع نکمیٹی نے چونہ ہے گیاں انہاں بیچ گلت ہتھ کنڈے ورت کی جتہ آ رہے ہیں ہاں بلکل اے ہی کہنا چاہتا ہے بلکل اے سوال دا بھی جواب دے دیو ایک تریپتر جندر باجبہ نے بہت طور تے سوال چکے ہیں کہ کیپٹر مرین سنگھ دے سوال تو بہت تریپتر جندر باجبہ جڑے منتری ہے کہ وہ کہیں دے کہ بادل پروار نے ہمیچہ ہی اپنے سوڑے سیاسی حتہ نے شریقال تک صاحبی تحین کی دیا کیپی جی میں سردار گتیر سنگھ جی بہت صدقار جوگ نے پہلے نا دی گلدہ جواب یہ دو ہاں یہ کہہ دے نے کہ یہ نومینیٹڈ پردان ہے شروع نی گردوارہ پربندگ کمیٹی دے کیڑے ووٹر نے سو میں اے گل کلیر کر دینا چاہنا کہ سارے ایشو دیش دی سرمور عدالت سپریم کوٹ کلیر کر چکی ہے کہ کیڑے ووٹر نے کی اے دا پرکریا ہے گی ہے سو اے دے چا کوئی دور آئے نہیں ہے گی کہ بڑی پار درشتہ نا لے دی الیکشن ہون دی ہے اے سپریم کوٹ دی مور لگ چکی ہے اس غالتے چاہے ہو سکھان دا کا ایشو ہے چلو تاڑے سوال دا جواب آگے اے وکری ڈبیٹ ہے گیا ترپ ترجندر باجبہ ہرانے جڑی گال کئی ہے اوز دا جواب میں پھر اسے گلتے ہونا جی کہ اے ورودی دا کام ہے ورود کرنا ترجندر باجبہ صاحب نے صرف تے صرف کانگرس دی پاکھ پورنا او کانگرس ہو جماعتا وہ پارٹی ہے جی تو ود سکھ پانسدہ کسے نے نقصان کیتا ہی نہیں گا چاہے ہو ساڑے اکال تک صاحب نو توپا نلٹ ایٹیری کرنا ہوئے یا دلیچ سکھا دا ہوئے سو شرومنی کمیٹی نو ترجندر باجبہ صاحب تے سرٹیپکیٹ نہیں انہوں نے ترجم سنگھ ٹوڑا ذکر کیتا ہے انہوں نے پائی مون سنگھ دا ذکر کیتا ہے انہوں نے جہدار پورن سنگھ دا ذکر کیتا ہے گا یعنی پورن سنگھ ہران دا جگندر سنگھ ودانتی ہران ذکر کیتا ہے گا کی اے سارے تتھ ہے تتھ ہے گیا جہاں صرف کے پی جی کے پی جی اکال تک ایک ساڑھی سرمور سنس تھا ایک جگہ ہے اُتھے جتھے دار صاحب اوندے ہیں ایک مریادہ ایک پروسیجر ناڑ اوندے نے تے جتھے دار صاحب اتھو جاندے نے اسطیفہ دے کے جاندے نے ہر چیز نو ایک پولیٹیکل اینگل دے نال دیکھنا بھی جروری نہیں ہے گا اور پھر دوارہ اگل کہنا کہ تریپ ترجندر باجبہ صاحب تا بلکل ہی نہ بولن کیونکہ اونا دی پارٹی ناڑو ود تا کی ننے نقصان کی تا سکت پاندہ مریادہ کی ہے تریپ ترجندر باجبہ صاحب دستان کے چلو ہمارندر سنگھ سوال ہے کہ پرکاش پورا منوندلی شرم نے کمیٹی نو اسی پورا سیوکتما کی جدو انہوں نے سوال پچھے آگیا کہ تو اڈے بیتا تال میر ہے نہیں آئی دی طریق ویچ انہوں نے ایک گل داوے ناڑ کئی ہے کہ تال میر ہو جو گنچ کی چکر ہے میں تو انہوں پہلا ہی کہہ رہا ہے جی وہ ملے ہوئے ہیں انہوں نے مطلب سارا کچھ اپنے حساب دینا دو انہوں نے سیٹل کیتا ہویا تے اسی اسی سارے ساری ڈیویٹ نو سیاسی چشمے بینا نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے میں تو ہم دست رہا ہے کہ بھئی الٹی میٹلی انہوں نے اور کیپٹن صاحب نو بھی پتا کہ بھئی انہوں نے سٹیجے اوپر کیونکہ انہوں نے دو شیر دے وڈے ہا گیا خود ہی ہو لائے ہیں دوش کے گروہ گران صاحب دی بیدوی لائی اے پارٹی جمعیوار ہے تے اکالیاں نو پتا بھئی کانگریس جمعیوار ہے بلیو سٹار دی دونوں بندے انٹچیبل ہوئے ہوئے ہیں سو ایس کر کے دو آنے کلابوریٹ کر کے ایک ایسا مطلب محول کرت کیتا ہے کہ ایک سٹیج لاؤ ایک سٹیج لاؤ تے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پائش سب نے کیا کہ سند سماج نے چھتھی لکھی میں کہنا چاہنا سند سماج بھی دو ہے گئی ایک پرو اکالی اکالیاں نے اپنا کھڑا کیتا ہویا ایک اینٹی اکالی جیڑا دوجہ سند سماج ہے گا او کرتار پور دیوی چونہ نے چالی اکڑ جمین لائی ہو یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی اینہ دنال نہیں منانا پورپور باسی اپنا وکھرا منا لانگے ٹھیک ایسی آہ بیر صاحب نہیں منا ہوا گے اسی کرتار پور منا لانگے سو ایسی اک نووت آئی ہویا تو جھاور دستیق سنگل 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 سوال ہیں پہلے دنی دونوں ملے ہوئے دیکھو گالے ہے گی کے ملک سے محقوم کرنا چاہنے چاہنے دیں گالے ہیں کہ ساموال سے پہلی گال tampoco دیکھو کسی نے سجیشن نہیں مانگیا کہ جی سانو کس طرح منونا چاہید ہے کسی نے کوئی ڈیویٹ نہیں کیتی ہے اسے ہوتے کس طرح منونا چاہید ہے جیتا انہا دا مطلب ہے گا بھی اسی ایک سٹیج لاکھے تو ہوتے کیردن دربار کر دیئے تھا یہ دا کوئی فیدانی ہونا پانچسو پنجابہ سال دا سیلیبریشن ہے اس نو بڑے گرینڈ سٹائل دے ناڑ اور بڑی وڈی پدر دیو تے مناونا چاہید ہے لیکن اے نا دے کوڑے آج دا کوئی پلین نہیں ہے یاد اے دسن بھی ساڑے کوڑے آ پلین ہے سرکار کبھے بھی آ اسی کر آنگے گروہ نانک صاحب کی کر دے سن انہاں نے بانی رچی اور اس دا پرچار کیتا گیاں دیتا لوکہ نو سرکار دسے کے اسی لوکاں نو گیاں دین واسطے پانچسو پنجابہ نویں سکول کھولاں گے پانچسو پنجابہ کسم نوان واسطے اسی سکولرشپ اکی جلے دے وچ دے وانگے کچھ نہ کچھ دا کہاں نو ہو شرومنی کمیٹی ہے گی انہاں دا بجٹ بہت کافی ہے اور انہاں نو بھی کچھ چاہی دا پروگرام دسنا جیتا انہاں دا صرف اے ہی پروگرام ہے کہ اسی سماگم کر کے اوٹھے کیرتن دروار کروا دینا تو میرے خیال دیو جو جا منایا جو جا نا منایا سماگم منائے کیونے جانتے سماگمہ دی روپ ریکھا کی ہوئے سوال اے بڑا مطبون ہے گئے اس تے ڈیبیٹ ہوئی نہیں رہی ساری ڈیبیٹے ہو رہی ہے تارمک سماگمہ ہو رہی ہے پر جو گنانک صاحب تے سکھیامہ سی گنانک صاحب تے فلسفہ سی گئے انہوں پر چارن لی انہوں دستن لی سرکاراں تیش رومنی کمیٹی جہاں سیاستدان جہاں اور جنیاں سکھ جتے پتیاں ہے کیاں جہاں اور گنانک نام لیوہ سنگا چڑی ہے کیا ہے وہ اپنے پدرتے کیڑے کارجر چاری ہے کیا ہے جن دے نال آئی دی پیڈی نو پتہ لگ سکے کہ اتحاس تارمک اتحاس ہے چڑا او کنہ امیر ہے گا ہے تی او اس امیر برسے نو اسی کس نظری نال دیکھ رہے ہیں کہ بریک تو واپس آرے ہیں اس والے کو پہنچ رہے ہیں سوال اسی ہے پہنچ رہے ہیں کہ پینسو پنجام گرپورمو کے سیوان مہنلی کی سیاست دی لوڈ ہے اسے سوال تیسی چرچہ کر رہے ہیں پینل ساڑنا موجود ہے کہ ارش سیف سنگھ لے اپا سیاست نو ایک پاسے رکھے یہ سوچ بچار کریے کہ اس ہی آئی دی پیڈی نو دیکھی دیکھی رہے ہیں کی دسن جا رہے ہیں اسے کے پی جی سیاست ایک پاسے ہے بٹ جیڑا ننکانا صاحب تو ایک انٹرنیشنل ہسٹوریک نگر کیرکن چلے جیڑا سارے دیش دا پرمان کر رہے ہیں وہ ایک بابے نانک دا سندیش لے کی چل رہے ہیں سانو بے بھی دیکھنا چاہیے دے او کی دا اپرالہ ہے اگر شروبنی کمیٹی کوئی چنگے اپرالے کر دی ہے تا سارے کٹھے ہو کے اس پلیٹ فارم تے شلگہ بھی تا کرنی بن دی ہے نا نگر کیرتن پہلا آج تک کوئی سوچ سکتا سی گا کہ پاکستان تو ایک نگر کیرتن چلے گا وہ پنجاب نہیں ہندوستان دے وقت وقت ہسینٹ جاوے گا وہ ایک بہت شلگہ یو قدم ہے بہت شلگہ جو گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے چلو سو اے ہر طرح دا پروگرام ہے اے پھر پھر اُتھ ہی اپا گرل آ جانے ہیں کہ سٹیج لانی یا اُتھے کرنا اس تے بھی سوال چکے ہے کہ موکھ منتری صاحب اُتھے پہنچے نہیں بلکل پہنچنا چاہیے دا سی اے بھی اُنہ دا بلکل صحیح ہے اگر تُس ہی ہر جگہ تے تُس ہی جا سکتے ہو اگر تُس ہی برڈے مناؤن لیے دا کہ جدوں کیپٹن صاحب نو سما لگو گا او آ جانگے کی کیپٹن صاحب بابا نانک تو بھی بڑے نے کہ جدوں نو سما لگو گو کتے نا کتے درشن کر لینے پنجاب دے موکھ منتری نے ایڈڈا اتحاسک پال سی گا اگر او واگا وارڈر تے جا کے او دا سواگت کر دے تو چھو برائی بھی کیسی ٹھیک ہے گوتے سنگھ گوتے سنگھ جی اس وال بھی اپنے بچ بڑا ہے اگر نال ہارسیوں کو بادن لے ایک کیا ہے کہ ٹریو سکھ بیادے اپنو سچا سکھ او کہہ کے پنجاب نو گھمرا کر رہے ہیں کہ یہ ہو جی جو تو بیانڈ باہ جی ہیں ہونگے پھر اسی ہی ہمیں ایتھے چکچا کری ہے انہیں ابھی تو سی پٹے ہو جو گا انہیں دی کوئی منشا تا لگ دی نہیں بھی گلتا ایک دوسرین ٹھبی لاؤن دی گل چل رہی ہے ہون دیکھو اے جڑا نگر کیرتن ہے اس دی آپاں ٹھیک ہے تارمک طور دے ہوتے کیا سکتے ہیں بھی انہیں نے کر لیا لیکن نگر کیرتن دے نال گروہ نانک صاحب دا جنگ دن دا کی تعلق ہے اس نے جے ہو نا دی سی میسیج دینی ہے تا میسیج دین دے آج ہزارہ طریقے ہنگے میسیج رولے رپے دے ویچے لاؤڈ سپکران دے ہوتے کون دن دا ہندہ ہے اے ہو جی سمیان دے ویچے میسیج دین واسطے تھا انہوں داس سال پہلا تیاری کرنی چاہی دی سی پنجاب کتابہ ہونے ہیں چاہی دیا سی گیاں جڑی یہاں ہر جگہ جنیاں چاہی دیا سی اینا خرچہ ایک ایک نگر کیرتن دے اتے کیتا جا رہے ہے اور اس دی آؤٹ پوٹ کی ہے اس ہی انیس سو پچی تو پہلا نگر کیرتن نہیں سی ہوں دے اپنے اے اے اوزن شروع ہوئی ہے جنندر دے ویچے میٹنگ ہوئی ہے جدے ویچے راجے مہاراجے سارے ساہے ساہت دا لنگر لگنا چاہی دیکھو ایک ٹوکمہ سمان جس طرح سما ہے گا آج اس طرح سلیبریشن ہونی چاہی دی ہے جس طرح لوکانو چیز مقبول ہے او ہونی چاہی دی ہے دیکھو اے تا سی سٹیج کردے بچے بیٹھے ہی کنی دور دور دیا خبران سن لینے دیکھ لینے درشن کر لینے ننکانہ صاحب دے بھی کر لینے نگر کیرتن دے بھی کر لینے لیکن نگر کیرتن دا سکھ سنگت نو یا سکھ پانتھ نو یا اس دے ویچے نالج دے ویچے لوکان دی نالج دے ویچے کی بات دا ہوئی ہے جنہوں ایک خلصہ ہے گیا کہ صرف ایک سٹیجی پروگرام بان کے ہی نہ رہے جاوے ہاں جی بلکل اے اس طرح ہی ہو چل رہا ہے ایک نگر کیرتن ادھروں بھی چلنا ننکانہ صاحب تک بھئی اس دا بھرس کی ہے گا یہ تا پہلا سیس کر لیا جاوے اس دے چلو اپا جی ایک ایک صحیح مان کے بھی چلیو گر تیسیں جی ایک پرچار تا ہو ہی لیا نا ایک پرچار ہو رہے ہے چلو پتہ لگ رہا ہے کہ بابی نانک دا ساڑھے پانچ سو سالہ منایا جا رہا ہے کہ گروہ پر منایا جا رہا ہے نال دوجہ حصہ جڑا توسی کہہ رہے ہو کہ ساہت نال جروح بننا چاہیتا ہے گا کتابان دے روپ چلو پتہ جا پرچیاں دے روپ چلو پتہ کس طرح چاہیتا ہے گا کہ انہوں نے فلسفہ کیسی انہوں نے سکھیامہ کی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہو نا ایک لائبریری بندی گروہ نانک صاحب نے سارا اپنا دھارو مدار گیان دے اتے رکھے اور انہوں نے سب تو پہلا گروہ گراند صاحب دے بیٹ دی رچنا کیتی ہے جڑی کہ کسے پروفٹ نے اپنے آپ نہیں کیتی انہوں نے اپنی بانی اپنے حد دے نال لکھے لوکان دے زبان دے بچ تاہ ایس دے ایس دا مطلب اے ہے کہ اس دی انٹرپٹیشن اس دے بارے سمجھ اس دے بارے سارا بیاکیا کرنی اس سکھ پانچ دا مسئلہ ہے انہوں نے چاہیتا سیگا کہ کٹو کٹ ساڑے پانچ سٹوری وڈی بیلڈنگ دس پندرہ اکڑ دے بچ بڑھوں دے جس دے وچ گروہ نانک صاحب دے سکھیاں دے بارے جننے بھی بچار آئے انہوں نے آج تک سکھ اتھیاس دے بارے وہ سارے ہوتے کٹھے راک دے تاں کہ کوئی ریسارس کولرز آ کے ریسارس کر سکتا کوئی انہوں نے تصور ستاپت ہون دے یونیورسٹی باندیاں دے بڑھا بڑھا تصور چاہیتا ہے انہوں نے بڑھا بڑھا تصور چاہیتا ہے انہوں نے ڈیڈیڈیڈیڈے باندیاں ہنگے ہیں چیئر واسے دا گلنہ ہو رہی ہیں گیاں گیاں گو نانک چیئر یہ نہیں ہے تو سور ہونا چاہیتا ہے ساری دنیا آج ساری دنیا نو کینس نیاں دینا کڑھیں کڑھیں لینگوش دینا کڑھیں 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 ٹرانسلیٹ کرنا کی کرنا یہ ساری انگلہ بڑا بڑے مورٹنٹ پائٹ ہے گیا جی میں گروہ سنگر نے کیا کہ ساہد دی گال ہونی چاہیتا ہے گرانہ صاحب نے گیان دی گال کیتی سکھی او گیاں نا چڑھا اوپر چاہ رہے جانا چاہیتا ہے گیا ایک جیڑی کرتار پو صاحب دا سی وار بھا ذکر کر دیا کرتار پو لانگ ہے ذکر کر دیا جیڑی او تھے کسانی دی گال کھیتی دی گال ہو رہی ہے کیا کی اندے بارے بھی سانو چاننا ہے گا کی گرانہ صاحب کھیتی کسانی بارے کی سوچ دے سی کی داس دے سی کی کہندے سی تے اسی آج کتے کھڑے ہیں دیکھو کہ بھی جی بلکل میں جو میں پائی صاحب نے کیا کہ بھی نگرکیرتن کیتا نگرکیرتن واکے ہی میں سمجھ دیا کہ بھی او دی انہوں پر شنشاہ دے پاتر نے جنہ نے ارگنائز کیتا لیکن خالی نگرکیرتن دے نال مسلہ حال نہیں ہوندہ اس نگرکیرتن نو آج دے یوگ دے ویچڑے means of ساڑے پروپوگیشن ہے گے ہیں انہوں دے نال جے او دے تھرو انہوں کوئی نہ کوئی میسیج گروہ نانک صاحب دے پروپوگیٹ کیتا جاندہ کوئی ایک ایپ ہی بنوا دیں دی ایس ڈی پی سی کے موائل دے اوپر نہیں سرکار نے ہونے ویب سیٹ لانچ کی تھی ہے نہیں چلو ویب سیٹ گورنمنٹ نے تا اپنی لیپاپ ہوتی کار دے نی ہے میں کہہ رہا رہا ہے جنہ دے پر ایکچلی جڑے گروہ نانک صاحب دے پیروکار ہے جڑے چندہ بردار ہے وہ ایک موائل ایپ ہی بنوا لیں دے کہ اسی دے ویچوں گروہ نانک صاحب دے دے سرکار سیکنڈ پارٹی ہونے چاہیے لیکن انفورچنیٹلی مطلب ہونے وہ ایسے ہتھاندے بچہ ایس ڈی پی سی ہے گیا کہ اسیپٹیبل نہیں ہے کئی لوگ کانوں چھیک پرابلم میں آلی ہے لیکن کلیر صاحب تس ہی اپنی پارٹی دے کلے جا کے ایک گلنہ رکھ سکتے ہوں کہ سانو گورنان صاحب جیڈی وچارتا رہا ہے کہ گورنان صاحب جیہاں سے تھی ہے کیا اس فلسفے نو ہی صاحب دے ذریعے پر چاہیے جی میں کہہ رہے ہیں کہ ایک پینڈ بان چکی ہے گی دنیا گورتے اسے گھری کہہ رہے ہیں کیا اس انہوں کے ایپ دی شکل ویچ جا کے اس اور طریقے جو بھی جڑی اسی ای سسٹم دے ویچا رہے ہیں کیا اس دے نال اسی اکیے پر چار پر سار کر گئے کے پی جی تھوڑی گل بالکل صحیح ہے بٹھ پھر اپا اسے گلتے آجئے کہ تسی سماگم سماگم جدن ہونے ہیں اے ساریاں چیزاں ہی ہوتے ہونیاں نے توسی تھوڑا انتظار کرو چاہے ہو بابا نانک دی لائبرری ہو ہوئے چاہے ہو اونا دی ٹیچنگز پریچنگز نو سپریڈ کرن دی ہو ہوئے سو کئی چیزاں اپا بابا نانک دے جنم دن تے بھی شروع کرنیاں نے سو توسی او تارمک سماگمہ نو ایک پلیٹ فارم تے آؤ ہو پہلا مناو تے پھر دو جی گلے ہے بھی اس منانچ میں نو لگ دا بھی شاید ساریاں تیرا تیار نے جو میں امرندر جی کہہ دے ہے کہ صرف ایک اکالی دل ٹکسالی ہے پر اے او اکالی دل ٹکسالی ہے جیڈا آج آج جے گل کر دا ہے وہ دو ہزار ستارا ٹھارا تاک اسے پلیٹ فارم تھی کھڑا سی گیا ہون پولٹیکل ریزن اپنے کوئی سیل فش انٹرسٹ آگے تا ہون آج جے گلہ دو جے پاسے ہو سیاست نو پاسے رکھنا چونہ پر اخیر ویچ پھر سیاست ہی ہے پروگرام ختم ہو رہے کلیر سا توڑا بہت انوازم 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 اسی اس مجھ تو صرف اپیل کر سکتے ہیں اسی ایک چرچہ دے وچوں نچوڑے کٹ سکتے ہیں کہ گرنانک صاحب نے کی کیا تیسانوں کی کرنا چاہیدہ ہے کہ اس تکی میں اکے توڑنا چاہیدہ ہے کہ جڑی سیوہ دی گا لاری ہے بار بار سیاست تو اوپر اٹھ کے سیوہ لی کون اکے آئے کا کسی نو تحملہ مارنا ہی پاڑے کا بہت ودوان ہے گے قوم دے وچ اونا ودوانا نو اگے آکے ایڑا ٹکرا ہے گے او ختم کرنے پین کے وکرے میں جڑے مکونے پین کے جڑے سیاست دان ہوں دے نا سیاست دان نہ دے کلوں بہت گلتیاں ہوں دیاں بہت پلان ہوں دیاں او ایک وکھرا کوڑ کچیریاں دا مسئلہ بھی ہے گا پر ایس موقع تے شاید سانو ساریاں جی جانو پاسے رکھ کے ایک منچتے کٹھے ہون دی جرور تھا کیا ہے تاں ہی کڑکتن مٹے گی تاں ہی وابی نانک صاحب دا فلسفہ چڑا او اصل دی شوال اگے ودے گا بہت اللہ موسیقی